مثال بہت کم ملے سی پیک ویسٹن روٹ کوئٹہ بائی پاس روڈ خوشاب عبران روڈ ہو جاؤ بیلہ کا روڈ ہو ساؤٹ پیکج کی بات کریں زیارت موڈ سے زیارت سنجاوی کی بات کریں ہرنائی ٹو زیارت آگے سنجاوی کی اگر ہم بات کریں ڈیرہ مراد بائی پاس کی اگر ہم بات کریں اور اسی طرح آنے والے نوکنڈی ماشکل کی ہم بات کریں یہ بہت چھوٹے پروجیکٹس نہیں ہیں اور میں اس بات کو بھی بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے اگر چار روڈ اگر پچھلی حکومتیں کر لیتیں تو اس کا چرچہ اتنا ہوتا کہ شاید میرے خال یہ دس پندرہ بیس روڈوں کا اتنا شاید ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمارا فوکس ہے کہ ایک چیز مکمل ہو آن گراؤنڈ وہ خود چیز بتائے گی اور جو سب سے بڑا ایک پروجیکٹ جو میرے خال پورے بلوچستان میں جس کو شاید ایک بہت ریڈ کی اڈی کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے وہ ہے چمن کوئٹا کوئٹا خوزدار خوزدار کراچی روڈ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ خواب ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس خواب کی تعبیر اس طرح ہو رہی ہے کہ اس کے ٹینڈر بھی فلوٹ ہو چکے ہیں کچھ پورشنز کے حوالے سے اخبار میں بھی آ چکا ہے اور انشاءاللہ آج اس طرح ہمیں اس روڈ کی افتتا کر رہے ہیں اور یہ نہ صرف پرائیم ایسیل صاحب اسی لئے ضروری ہے کہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ اور ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں یہ نیڈ آف دہ آر ہے اور میں خیال اس کو ریکگنائز لوگ آہستہ آہستہ بلکل کر رہے ہیں ہم نے بلوشتان کے اندر جب تک اس کمیونکیشن گیپ کو ختم نہیں کیا بلوشتان کے اندر سوشو اکنومک ایکٹیویٹی بلوشتان کے اندر ایکسیسیبیلیٹی لائن آرڈر وہاں ترقی خود جاتی ہے وہاں سرویسز خود جاتی ہیں پھر لینڈ آپرچونٹی ہو فصلوں کا ہو کوئی اور کام ہو ان میں بڑی آسانی آ جاتی ہے اور میں بہتا ہے جس طرح مراد سعید صاحب بھی بڑے فوکس ہیں اس پر اور میں بہتا ہے کہ یہاں ایک بہتا ہے جہاں ہماری فیڈل کابیناو اور قاسم سوری صاحب بھی ہیں گورنر صاحب بھی ہیں ہمارے باقی پارلیمنٹریانز ہیں ہم سب مل کے جو بلوچستان کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں دس دیفنیٹلی شوز کہ در انٹرسٹ در پرائیمنیسٹر اور در فیڈل کابیناو بلکہ سالٹ پیکج کے بہت سارے ہیلتھ سیکٹر کے باقی روڈوں کے چیزیں اپنی فیزیبلیٹی سے نکل کے ٹینڈرنگ فیزز میں بھی آ رہی ہیں سو پرائیمنیسٹر صاحب ونس اگین میں بڑا مشکور ہوں کہ آج ایک بڑے اچھے روڈ کا اور ایک بڑے پسمندہ علاقے کے روڈ کا آج ہم افتتا کر رہے ہیں دو جل جاؤ بیلہ تحصیل کے ساتھ ہے لیکن بیلہ کا پورشن اس میں بہت کم ہے تقریباً دس پندرہ کلومیٹر کا ہوگا مجورٹی یہ جاؤ کی طرف جاتا ہے اور جاؤ سے پھر آوران کی طرف جائے گا اور یہاں کے لوگوں کے لیے بلوچستان کے لوگوں کے لیے مرخل آنے والے دنوں میں یہ روڈ بشمولیت دوسری روڈ ایک بہت بڑا بینیفٹ لائیں گی یہ نہیں ہے کہ شاید ہم اس کو نہیں جانتے آن گراؤنڈ یہ چیزیں جہاں جہاں بن رہی ہیں لوگوں کو ابھی اس کی احساسیت اور اس کی اہمیت کا پتا چل رہا ہے کہ how important these roads and these federal projects are for them میں ایک بار بڑا پھر آپ کا اس حوالے سے بھی مشکور ہوں کہ time to time ہم نے جب بھی بلوچستان کی بات کی ہے آپ نے بلوچستان کی آواز کو بڑا ویٹیج دیا ہے چاہے وہ federal پی ایس ڈی پی ہو unprecedented budget جو بلوچستان کے حوالے سے ہے اور انشاءاللہ بھی as a government as a federal government and provincial government and with NHA ہماری بڑی کوشش ہوگی کہ ان projects کو ہم timely execute کریں ان کو service میں لائیں تاکہ لوگوں کو اس کی اصلہ فادیت کا فائدہ مل سکے ایک دفعہ بہت بہت شکریہ جی and looking forward more to such projects for بلوچستان and for پاکستان thank you محزیز خبتین و حضرات اب میں التماس گزار ہوں وفاقی وزیر مواصلات and postal services جناب مراد سعید سے کہ وہ تشیف لائیں اور اپنے خیالات کے احزار پرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو وزیراعظم صاحب آپ کا شکریہ کہ آج ایک دفعہ پھر آپ NHA اور وزارات مواصلات کا حوصلہ بلند کرنے کیلئے آپ اس event میں شرکت کرنے ہیں آج جو جس project کا ہم سنگی بنیاد رکھ رہے ہیں جل جاؤ بیلا جس طرح وزیراعظم صاحب نے کہا کہ یہ بلوچستان کی ایک اہم شعرات تو ہے ہی لیکن جو ساؤت بلوچستان ہے ایک تو بلوچستان پیچھے رہ گیا اور پھر بلوچستان میں اگر ہم جنوبی بلوچستان کی بات کریں تو انہیں سب پیچھے رہ گیا بلکہ وہاں پہ جو انسرجنسی کے اور باقی سیچویشن ہے تو ایسے منصوبے ان کی لئے بڑا ضروری ہے پرامنیسٹر عمران خان کا فوکس ہمیشہ کبھی کبھاری یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ پرامنیسٹر صاحب آپ نے بہت زیادہ بژٹ دے دیا بلوچستان کو ساؤت بلوچستان میں زیادہ سڑکے بن رہی ہے یہاں پہ تو آپ کا پولٹیکل فائدہ نہیں ہے تو ہمیشہ پرامنیسٹر صاحب کابینہ میں بھی اور جب بھی ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو جس طرح ان کی کمزور طبقے کو اٹھانا پراریٹی ٹیری اسی طرح جو ہمارے محروم اور پسماندہ علاقے ہیں وہ پرامنیسٹر عمران خان کی ترجیف تیری اور یہ ثابت کر دیا انہوں نے پرامنیسٹر صاحب میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ نصب ہم نے جو سی پیک کا مغربی روٹ ہے اس کا آغاز بھی ہم نے بلوچستان سے کیا جو کچھ لاک کا منصوبہ ہے اور آپ کی حکومت نے اس کا آغاز کیا پھر اس کے ساتھ ہمارا امیٹ ہوشاب اواران اس کی اہمیت کا ہماری یہاں پہ سینیٹر سائیوان بیٹے ہیں ہماری امین ایس بیٹے ہیں سپیکر ساب بیٹے ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ ہوشاب اواران بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ وہاں پہ اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کو اسپطال لے جانے کیلئے بھی رستانہ ہوتا باقی جو ان کے مائنز ہیں مینرلز ہیں وہاں پہ جو ان کے اگریکلچر کے جو پیداوار ہے وہ تمام مارکیٹ تک تو ان کو بلکل پہنچ ہی نہیں تھی تو ہوشاب اواران بھی ہم نے شروع کر دیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہوشاب اواران ہمارے جو ٹائم لائنز ہیں اس سے بیس فیصد آگے اس وقت ہمارا ہوشاب اواران کا پروجیکٹ تیز چل رہا ہے خوزدار بسیمہ کا سر پچھلے سال آپ نے آغاز کر دیا تھا اور اس سال دسمبر انشاءاللہ آپ اس کا افتتا کریں گے وہ مکمل بھی ہو جائے گا اس طرح ہم نے نکنڈی مشکل کا آغاز کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک زیارت مور کچھ ہر نئی کا ایک منصوبہ ہے اس کے اوپر بھی زور و شور سے کام چل رہا ہے قاسم سوری صاحب کا قویٹا کے لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنے کے لئے ایک اہم منصوبہ وزیراللہ صاحب نے بھی اس کو ریکمینڈ کیا تھا قویٹا بائی پاس کا تو اس کے اوپر بھی اس وقت تیز تر کام چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے یہ برودستان کے وہ منصوبے ہیں جو نے حکومت نے ہم یہ نہیں کرتے کہ دوہزار سولہ میں ایک پروجیٹ کا افتتا کیا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں جب ہم آئے تو ہمیں پتا چلا کہ نہ وہ اس کے پیسے تھے نہ اس کی فیزیبیلٹی تھی تو ہم جو کام جس کا بھی آغاز کر رہے ہیں آج جب ہم جل جاؤ بیلا کا آغاز کر رہے ہیں تو آج برودستان میں اس کے اوپر ہم جل جاؤ بیلا کی شڑک کے اوپر اس کے اوپر کام ہوتا بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ کیا پھر اس کے ساتھ جو ایک اہم ترین ساتھ سو چیان میں کلومیٹر کی شارعہ کا آپ نے ذکر کیا کراچی کوٹا چمن اور پھر اس کے دو سیکشنز کا ایک تو پرکورمنٹ سٹیچ پہ ہے اور ایک تین سو تیس کلومیٹر کا اتوار کی دن اس کا اشتہار آ چکا ہے لوگ سمجھتے تھے کہ ساتھ سو چیان میں کلومیٹر کی سڑک کیونکہ ہمیشہ دو شہروں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا آپ کے اگلے الیکشن کیلئے کیا فائدہ ہوتا ہے اور کوئی ساتھ سو چیان میں کلومیٹر کی شارعہ کے اوپر فوکس نہیں تھا تو ایک تو ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ اس کے دو سیکشن جو ہے اس کی فیزیبیریٹی چل رہی ہے اور ساتھ میں ہمارا تین سو تیس کلومیٹر کا اس کا اشتہار بھی آ گیا تو میں پورے کراچی سے کوٹا چمن ان لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس ساتھ سو چیان میں کلومیٹر اب خواب نہیں حقیقت ہے پرامنیسل صاحب اس کے ساتھ آج بھی آپ نے جب اس کا پی سی ون کاؤسٹ دیکھا اور جو ہم نے کنٹریکٹ ایوارڈ کیا ہوا ہے تو میرے خیال سے تقریباً فور بلین جو ہے وہ جب کمپیٹیٹو پروسیز آپ کا ہوتا ہے تو نصف اس پروجیٹ میں جو چیز سامنے آئی وہ این ایچ اے کی ٹیم کو آج میں پی ایم صاحب آپ کی موجودگی میں اپنے سیکٹری صاحب زفر حسن صاحب کو چیئرمین صاحب خورم آغاز صاحب ان کی پوری ٹیم پلیننگ کے ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے جو ان اے چیئے کے پی 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 ہے ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پرامنیسٹر عمران خان کا جو ویجن تھا ٹرانسپیرنسی کا اس کو آپ نے عملی جامع پہنایا میں آپ سب کا شکریہ بھی آیا کرتا ہوں خیراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں پرامنیسٹر صاحب یہ میں نے اس لئے کہا کہ جو سڑک ہم نے چار رویہ سینٹس کروڑ پہ بن رہی تھی پچھلے پانچ سالوں میں اور آج اگر ہم عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کو بھی دیکھیں تو وہ سینٹس کروڑ فی کلومیٹر آج سترہ کروڑ فی کلومیٹر کی بن رہی ہے اس طرح دو رویہ سڑک جو تھی مطلب بیس کروڑ کی سیونگ یہ عالمی مارکیٹ میں جو جو انفلیشن آئی ہوئی ہے جو مہنگائی آئی ہوئی ہے اس کے باوجود چار رویہ سڑک میں بیس کلومیٹر آپ نے سستی بنائی اگر ہم موٹرویہ کی بات کریں ایک لاہور سیالکوٹ اور پھر اس کے ساتھ سیالکوٹ کاریا جو ہم نے شروع کر دیا اس میں دو چیزیں انہ اے چینے ثابت کر دی کہ ایک جو پہلی بات ہوتی تھی کہ یہ لاہور اسنانباد موٹرویہ کو سو کلومیٹر لمبا کر دیا گیا تو اس سیالکوٹ پنڈی موٹرویہ سے وہ بھی ثابت ہو گیا کہ ایک سو کلومیٹر اس کو لمبا کر دیا گیا تھا الائنمنٹ چینج کی گئی تھی اور اس سے عوام کو کروڑوں اربوں کا نقصان پہنچا لیکن اسی موٹرویہ کے اگر ہم کمپیریزن کرے تو اس میں سیالکوٹ کاریا والے موٹرویہ میں ریور بریجز بھی زیادہ ہے اس کی اگر ہم سپیشفیکیشنز کی بات کریں اس کے باوجود بھی دس کروڑ جو پی کلومیٹر ہے وہ ہماری دور میں سستہ وہ بھی بن رہا ہے اس طرح دو روئے سڑک کی اگر ہم بات کریں تو پیپلز پارٹی نے تو لڑکانہ پیکچ شروع کیا تھا وہ تئیس چوبیس کروڑ فی کلومیٹر تھا اس کے ساتھ سترہ کروڑ پچھلے پانچ سالوں میں دو روئے سڑک بنی فی کلومیٹر اور آج گیارہ کروڑ فی کلومیٹر سڑک بن رہی ہے تو تقریب پیپلز پارٹی سے تیرہ کروڑ فی کلومیٹر سستہ اور پی ایم ایل این سے دو روئے سڑک بھی چھے کروڑ فی کلومیٹر سستہ تو اس ٹرانسپیرنسی پہ اور پرامنیشن صاحب کی ویجن کو ایمپلیمنٹ کرنے پہ میں آپ سب کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور پرامنیشن صاحب آخری چیز کہہ کے ازاز چاہیں گے سر جو آپ کا ویجن ہے کہ پسماندہ علاقوں کو اٹھانا ساؤت بروچستان کے ساتھ ساؤت پنجاب بھی ہمارے پرائیٹی ٹہری اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ کسی نے بھی بلکسرمی آوالی مزفرگردو چار سو کلومیٹر کی شارہ بنتی ہے اس کو لوگ قاتل روڈ بھی کہتے تھے اس کے اوپر ایکسیڈنٹس ہوتے تھے لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا لیکن چار سو کلومیٹر کیونکہ انہیں تو فائدہ دیکھنا ہے کہ دو شہروں کو کنیٹ کر دیا اگلے الیکشن کا ووٹ لے گیا اور بات ختم ہوگی آپ نے اس کی منظوری دے دی پرامنسل صاحب آپ کی حکم کے مطابق پرسو جب آپ کی ساتھ میٹنگ ہوئی تو انہیں نے اپنا کام کر کے پلیننگ بیٹ دیا ہے دو ہفتی کے ان کی کمیٹمنٹ ہے انشاءاللہ وہ جیسی آتے تو ہم اس کا اشتیار کر کے ایک سال میں انشاءاللہ اس کو مکمل کر کے دیں گے اور ان لوگوں کی لئے آسانی بن جائے گی اس کے ساتھ ساؤت کیپی اور ہمارا دیر چترال یہ بھی پیچھے رہ گئے ایک تو سیاد کا پروخ پی ہے دوسری طرف جنوبی کیپی کو اٹھانا تو پچھلے ہفتے جو جیسی سی ہوئی اس میں آخری مرحلہ تھا جیسی سی کا جس میں ہم نے مغربی روٹ کی اور دیر موٹر ہوئے چترال گلگت بلدستان اور پیشاور ڈیے خان اس کی منظوری ہونی تھی حتمی منظوری اس کی ہو گئی اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی اب سی پی کا حصہ ہے تو ان کو بھی سی پی کے سمرات ان تک بھی پہنچیں گے اس علاقے میں ترقی اور خوشحالی آئے گی تو ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ پرامنیسی صاحب کہ آپ کی ویژن کو جتنا ان ایچ ای میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے ایکاؤنٹیبلیٹی ہے منصوبوں کی بروقت تکمیل ہے یا ہمارے پسماندہ علاقوں کیلئے سکی میں لے کے آنے اسی ویژن کی مطابق انشاءاللہ ہم ان ایچ ای کو آگے لے کے جائیں گے آپ سب کا بہت شکریہ اور میں پرامنیسی صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جل جاؤ بیلا کا آپ سنگی بنیاد رکھیں جل جاؤ بیلا شہرہ کی بہالی اور اپگریڈیشن کا سنگی بنیاد رکھنے کی تقریب میں وزیراعظم ایمان خصوصی ہیں اور اس وقت وہ سنگی بنیاد رکھنے کی تقریب کا افتتا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم